سیرسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں خدا ان کا خادم پادری نئی مروبن آپ کے ساتھ ایک دوبار پھر سے جہم سی ٹی وی پر میں جہم سی ٹی وی کی چیر پرسن جیٹی نادیا مبارک کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں جن کو خدا مختلف عنوان دیتا مختلف موضوع دیتا جو دور حاضرہ کی ضرورت کے این مطابق ہیں انہی میں سے آج ایک مضمون جو بڑا اہم ہے اور وہ ہے میریج کانسلنگ اس سے پیش تر کہ ہم میریج کانسلنگ کے بارے میں جانے ہم سب سے پہلے میریج کے بارے میں جانے کہ بیبلیکل کانسپٹ آف میریج بائبل مقدس میں شادی کے بارے میں کیا تعلیم ہے کس طریقے سے قادر مدلخ خدا ان خدا نے اس کام کو شروع کیا تو آئے میرے ساتھ خدا ان کے زندگی ورکشپا کلام میں سے آج کی مقررہ تلاوت پرانے ادرامہ میں پیدائش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھارویں آیت کلام مقدس میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی ماند بناوں گا کلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا سبب ٹھہرے آمین مسیح اسمہ میرے عزیزو آج جب ہم بائبلی نکتہ نگاہ سے میریج کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ پہلا انسان جو خداوند نے بنایا پہلا انسان جب خداوند نے بنایا تو خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں ہے اور آدم پر نیند بھیجی گئی اور آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا گیا اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو پدائش کی کتاب کے دوسرے باب کی تئیسویں آیت میں یہ سارا بیان درج ہے کہ کس طریقے سے خداوند خدا نے آدم کو نیند جب آدم پر نیند بھیجی تو اس میں سے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا اور اس سے ہوا کو بنا کر اس کے سامنے لایا گیا تو قادر مطلق خداوند خدا نے جب آدم کے سامنے اسے رکھا اسے لایا تو آدم نے کہا کہ اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی تو یہ ناری کہلائے گی اور مسیح اسمہ میرے عزیزو تب دنیا میں پہلا رشتہ جو انسان کا انسان کے ساتھ ہوا وہ سب سے پہلا رشتہ میہ اور بیوی کا تھا کیونکہ خداوند نے ہوا کو بیٹی یا باپ بیٹی کے رشتے میں نہیں باندھا یا ماں بیٹے کے رشتے میں نہیں باندھا بلکہ سب سے پہلا رشتہ جو کلام مقدس کی روح سے ہم دیکھتے ہیں وہ میہ اور بیوی کا رشتہ ہے تو اس لیے یہ ایک بڑا ہی اہم تعلق رشتہ بن جاتا ہے کہ قادر مطلق خدا جب یہ کہتا ہے کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں تو اس لیے اس کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم خداوند خدا کے اس میار کی بات کرتے ہیں ہم خداوند خدا کی اس مرضی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خداوند نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو اس نے اس کے بعد میں ہوا کو بنایا اگر آدم کا ان مخلوقات کے سہارے زندہ رہنا یا ان کے ساتھ رہنا ٹھیک ہوتا تو خداوند خدا کبھی ہوا کو صرف اور صرف آدم کے لیے نہ بناتا ہوا کو تخلیق کیا گیا صرف اور صرف آدم کے لیے اور اسی لیے زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو بائبل مقدس کی روح سے ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے شہر اور بیوی کا ہے خدا نے پہلے رشتے کی بنیاد جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ باپ بیٹی یا بہن بھائی یا ماں باپ کے طور پر نہیں رکھی بلکہ صرف اور صرف میاں اور بیوی کی رشتے پر رکھی اگر ہم خداوند خدا نے انہیں ایک جوڑے کے طور پر برک کر دی اس نے انسان کی افضائشی نسل کا آغاز ہوتا ہے یہی سے پھر انسان بڑے پھلے پھولے اور زمین کو معمورو محکوم کر دیا خداوند خدا کی مرضی یہ ہے کہ انسان نسل انسانی نسل کی بھروتری صرف اور صرف پاک بندن سے ہو پاک رشتے سے ہو اور وہ رشتہ ہے جو خداوند کی طرف سے ٹھرایا گیا میاں اور بیوی کا رشتہ یہی نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا جائز طریقہ ہے اور جب ہم انسان کا ایک واحد انسان ایک واحد مخلوق ہے جو جانوروں کی طرح مقصوص ایام میں اور جنسی تحریک کے تحت کسی کو زوج نہیں بناتے بلکہ شادی کر کے باقاعدہ اس دواجی زندگی بسر کرتے کیونکہ شادی کے رشتے کے لیے مستقبل کی وفاداری اور استحکام دو ضروری انصر ہیں جب ہم بائبل مقدس میں اس سارے سیاکو سباہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ شادی کرنا جائز اور برحق طریقہ اکار ہے کیونکہ پالوس اصول عبرانیوں کے خط کے چوتھ باب کی تیرمی آیت میں یوں فرماتے ہیں کہ بیعہ کرنا تم میں عزت کی بات سمجھی جائے اور یہ ہم سب میں عزت کی بات سمجھی جانے چاہیے اور سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں کوئی شرم یا کوئی ہچکچہٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا ہمارے والدین نے ہمیں ایک شرعی اور بائبل مقدس کے عین مطابق ایک رشتے میں منصلے کیا اور ایک نیا خاندان اس میاں اور بیوی کے ملاب سے جنم پاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کا ایک اہم سکرامنٹ یا اہم رسم نبھائی جاتی ہے تو اس میں تب تک وہ شادی شادی نہیں تسلیم کی جاتی جب اس میں نکاح نہ کیا جائے جب اس میں اہد و پمانہ ہوں جب اس میں اس سکرامنٹ کو تقدیس اس کی نہ کی جائے تو اگر آپ جو شادی شدہ حضرات ہیں خباتین ہیں اگر انہیں علم ہو یا یاد ہو تو ہم جو خدام ہیں ہم جب جوڑے کو بیاتے ہیں انہیں چرچ میں لے کر آتے یا گھروں میں ان کا نکاح کرتے ہیں تو ہم بائبل مقدس پر ان کے دہنے ہاتھ رکھوا کر ان سے کولو پماں کرواتے اور ان کولو پماں کا آغاز ان کے ناموں سے ہوتا ہے جو بھی ان کے نام ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے باری باری میرے پیچھے پیچھے یہ کہیں پہلے مرد پھر عورت اور یوں وہ بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کے اسے کہتے ہیں اور جب اس پاک سرمنی کا آغاز ہوتا ہے تو اس سے پہلے لوگوں سے آخری دفعہ چوتھی پکار جسے کہتے ہیں وہ بولی جاتی ہے کہ فلاں شخص اور فلاں عورت آج پاک نکاح کرشتے میں بندنے کو جا رہے ہیں اگر کسی کو کوئی قانونی یا شریعی طور پر اس کا کوئی ایسا سبب معلوم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پاک نکاح جائز نہیں تو وہ ابھی بتائے ورنہ تاہیات خاموش رہے رہے ہیں لوگوں مسیح اس میں میرے عزیزو یہ سکرامنٹ یہ پاک رسم یہ اہم کام خداوند کے کلام کے مطابق کیا جاتا ہے اس میں تین پارٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلے خدا پھر مرد اور پھر تیسری عورت اور یہ خدا اور مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا اہد ہے جو تاہیات قائم رہنے کے لیے کیا جاتا ہے ہم اگلی نشیست میں خداوند کے فضل سے اس پاک بندھن یعنی پاک نکاح کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ اس نکاح کی کیا اہمیت اور اس کی کیا منزلت ہے آج ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس کی روح سے یہ رشتہ جو شادی کا رشتہ ہے یہ محض ایک کانٹریکٹ نہیں ہے بلکہ خداوند کی مرضی کے تحت ہے یہ خداوند خدا کا وہ پہلا رشتہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے یہ ان رشتوں کا آغاز میاں اور بیوی کے رشتے سے ہوتا ہے اس لیے اس کو سمجھنا اسے جاننا اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامعہ پہنانا بہت ہی ضروری ہے ہم اگلی نشیستوں میں سیکھیں گے کہ ہمارے شہروں کے کیا فرائز ہیں اور بیویوں کے کیا فرائز ہیں اور بچوں کے لیے میاں اور بیوی مل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں کس طریقے سے انہیں ان کی پرورش کر سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ بائبل مقدس کن لوگوں میں شادیوں کے بارے میں تلقیم کرتی ہے بائبل مقدس کس طریقے سے اس بیاہ کو عزت اور تقریم کی نگاہ سے دیکھنے کی تعلیم دیتی ہے تو خدا اند مجھے اور آپ کو ان آج کے سنائے کے کلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے پروگرامز جن میں بلخصوص میریج کانسلنگ کا جو پروگرام ہے جو پادری نئی مروبن کے حوالہ سے ہے اگر آپ ہمارے جیم سی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر جا کر اس کی پلی لسٹ میں اسے ضرور دیکھیں کیونکہ بہت سے پروگرام ہیں جو یکے با دیگرے ان دنوں میں چل رہے ہیں اس میں آپ میریج کانسلنگ کے نام سے پادری نئی مروبن کے حوالہ سے پلی لسٹ میں جا کر اس پروگرام کو دیکھیں اور اپنی ازدواجی زندگی میں برکات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں خدا ون آپ سب کو بڑی برکت دے